اسلام دیکھو پرنیڈ اورٹسٹی کمنٹو چینل میں آپ کو شامدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا منٹو جوادیناس اور جو الیسٹیٹرمی کلاس میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ہے آپ نے ریلیسٹک ایفیکٹ کسی چیز پر کیسے اپلائی کرنا ہے تو کلاس سٹارٹ کرنے سے قبل میں آپ کو کہنا جاؤں گا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہ جو ویڈیو آپ دیکھنا ہے اس کے رائٹ بوٹم پہ سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اس پہ کلک کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ٹیٹوریل کی اپ ڈیٹٹ ملتی رہے کیونکہ میں لاتا رہوں گا آپ کے لیے یہ سب پروفیشن ساوٹویر ڈیٹیلز میں چلیں چلتے ہیں اپنے ٹیٹوریل کی طرف تو میرا پلان تھا اس پار کچھ ڈیفرینٹ کرنے کا اور کچھ انٹرسٹنگ کرنے کا تاکہ آپ لوگ کا ایلسٹریٹر سیکھنے کا جو شوک ہے وہ اور بڑے اس کے لیے میں یہ کلاس آخرے لکھا ہوں میسے جو ہم ہارٹ بناتے ہیں وہ تو ایلسٹریٹر بھی بنا سکتے ہیں میں سیمپل سی ٹیکنیکیوز کرتا ہوں جو کہ پیشلے تین چار ٹیٹوریلز میں میں لیتا ہوا رہا ہوں میں ڈریکٹلی جاتا ہوں میں ڈریکٹلی لکھتا ہوں ہارٹ اور گوگل یہ ہارٹ ہمیں نکال دے دیتا ہے تو اس پہ کپی کرتا ہوں اور اس کو ہدھر آکے پیشٹ کر دیتا ہوں کپی پیشٹ آپ نے ایسے کرنا ہے کپی ایسے کرنا ہے کنٹرول بھی پریس کر دینا ہے یہ پیشٹ ہو جائے گا تو اس ہارٹ کو میں ایمیٹریس کر لیتا ہوں ایمیٹریس کرنی سے گیا رہا تو اس کو لو پر کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلیسٹریٹر نے خود باپل سے اس سے ٹریس کر کے دے دیا ہے اب میرا کیا کام ہے میں نے اس کو ایکسپینڈ کر لینا ہے اور اس کو پکڑ کے انگروپ کر لوں گا اور اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا سیلیکشن کر کے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دوں گا پھر یہ ریڈ کلر کا ہارٹ ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہے اس کی کریٹ اوٹر سٹوک پہ دے دی نہیں اس کو ون اور اس کو جو اس کا کلر ہے اس کو نل کر دینا ہے اوکے سٹوک ون دے دی اور فیل کلر نل کر دیا پھر سیزر ٹول پہ جاؤں گا سیزر ٹول میں نے آپ کو سکھایا تھا اگر آپ نے نہیں سکھا تو نیچے اڈاپل سٹوک کے ڈیٹیلز کلاس کی میک نیچے دے رہا ہوں لنک آپ کو جا کے سیکھ سکتے ہیں سیزر ٹول سیزر ٹول پہ کلک کیا وہ اس ٹول کے بلکل نہیں چیار رہا اور اس پہ اس بار کلک کر دیا پھر درکھ سیلیکشن ٹول سے دیکھا یہ الگ ہو آئے کے نہیں تو یہ الگ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول ز میں کروں گا یہ چیز ہمارے سامنے بن کے آگے جائے میں اپنے آرٹ بورڈ کو آرٹ بورڈ سلیکٹ کر کے آرٹ بورڈ کی کلاس میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آرٹ بورڈ کو کیسے وہ کرس کرنا ہے یہ یہ چیز میرے سامنے ہارٹ بن کے آگیا ہے ہارٹ میں میں ریالیسٹک فیکٹ کیسے اپلائی کروں گا سب سے پہلے میں ایک الکس لے لوں گا اور الکس کو اپنی مزید سے شکٹ فیکٹ پر کے ہنڈرڈ پی ٹی ہے تو اس کو ہنڈرڈ ہی رکھ لیتے ہیں اور اس کی سٹوپ ختم کر دیتا ہوں اور اس کو ریڈ کلر کر دیتا ہوں کیونکہ ہارٹ ریڈ کلر کا ہوتا ہے تو ریڈ کلر نے اس کو کر دیا اور اس کو گریڈین ٹول آپ کے پاس سے ضرع رہا ہوگا اگر نہیں آرہا تو آپ ادھر جا کے گریڈین چاہنا اس کو اوپن کر رکھتے ہیں ٹک کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے یہ پانا ہے اگر ٹک نہیں ہوگا آپ کو اوپن کرنا ہے جسٹ کلپ کر کے اور آپ کا گریڈینٹ سپنٹ دے گا آپ نے جسٹ گریڈینٹ سی الیکٹ کرنا ہے اور اس جگہ پر کلپ کر دینا ہے پھر دبل کلپ اس پر کرنا ہے دبل کلپ اس پر کرنا ہے پھر دبل کلپ اس پر کرنا ہے اور یہ ریڈ کلر دے 레ڈ کلر دے جنا ہے جہاں تک آپ کو کسی سمجھ آگی پھر اس کو بھی میں ڈبا بلک کر کے سیم ریٹ کلر دے جاتا ہوں اوکے اب یہ ریٹ کلر پر میں کلک کرتا ہوں اور اس پہ میں جاتا ہوں اور ایچ اس بی میں جاتا ہوں ایچ اس بی کا جان لگ ہے کہ میں جو ہے دارک شرطے میں جا رہا ہوں اور لائیڈ شرطے میں جا رہا ہوں اس پہ کلک کیا اور اس کو لیٹا بھی پھول ڈال کر دیا اس پہ کلک کیا اس پہ کلک کیا اور اس کو ادھر سے مومنٹ کر دی تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں ریڈ کرنے پہ شیئیڈ ہمارے سامنے آگیا ہے لیکن اس کو میں نے اوپر سے نیچے اپلائی کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے جیسے اس پہ کلک کروں گا جس تک ریڈیون کی کلاوٹ میں آپ پہل جائے تھا اس میں بھی آپ کو کہتا جاتا ہوں کہ دیٹیلز پہلے ٹول سیکھیں پھر آئیں سیکھنے کے لیے اگر آپ بیٹینر ہیں تو میں کہوں گا کہ جو ہے جیسے ٹیپ ٹیلیسٹ میں میں لنک دے رہا ہوں کہ سب ٹول کو آپ سیکھ سکتے ہیں تو جس میں ٹیپ ٹیس کر کے اس کو ڈھان کر لیا اوکے یہ چیز ہمارے سامنے آگی اس کو لیٹل بیٹ مومنٹ کرتے اس کو میں نے سکسٹی رکھ لیا اور انٹرزب دیا اور کسی کو پریس کر کے شفٹ پریس کر کے اور آرڈ پریس کر کے اس کو نیچے علاقے میں رکھتی ہے تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا بڑا ہے اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں تھوڑا سا اور اس کو نیچے کر لیتا ہوں تو یہ چیز ہمارے سامنے آگی ہے پھر میں کیا کروں گا ابجیکٹ میں جاؤں گا اور بلینٹ میں جاؤں گا بلینٹ میں جا کے میک کر دوں گا بلینڈ میں نے میک کر دیا کوئی اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے کیا بلینڈ پر ایک کیا ہے تو اس رسلز بڑھ جا کے میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں اسپیسی فائی ڈسٹنس پر آپ نے جا کے کلک کرنا ہے اور 1.5 پیٹی اس کو رکھنا ہے اور اوکی کر دینا ہے تو یہ چیز آپ کے سامنے آ دے گی نیکسٹ ٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو اوورال سیلٹ کرنا ہے اوبجیکٹ پر جانا ہے بلینڈ پر جانا ہے بلینڈ پر جانا ہے بلینڈ پر جانا ہے یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی آ و ٹوکے جسٹ اس کو فائی کرنا ہے پھر اپیرنس پر جانا ہے یہ اپیرنس میرے ٹول آ رہا ہے جب یہ اپیرنس ٹول نہیں آ رہا تو اپنی ونڈوز پر جا کے اپیرنس کو اوپن کر لینا ہے جس طرح گریڈین کو اپنی کیا تھا میں نے آپ کے بتایا ہے اپیرنس اوپن ہو گیا رکھنا ہے اس کو دستور ٹراکھوم میں جانا ہے اور روپن پر جالے جانا ہے اور اس کو میں پریو پر کر دیتا ہوں کہ جو جو چیز ہم کرتے جائیں وہ فاصل پریو ہوتی جائے اب دیکھ سکتے ہیں پریو میں یہ چیز آ رہی ہے اس کو میں تھوڑا سا اور آگے لے جاتا ہوں سکتے ہیں تو اس کو مومونٹ کر دیتا ہوں ہوتی جاتے ہوں کچھ enabling دینے کہ سے دیکھتے ہیں کہ اپری آ ہوتی ساکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز ہمارے سامنے آگئی کہ میں زبردستہ ریالیسٹی کا سا ایفیکٹ ہمارے سامنے آگیا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں کہ پیشے ایک ریڈینٹ ہم لوگ کو اس دے تو ہم لوگ جس پریکٹ ایمل سنیکٹ کر کے اس کو اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور اس کو کلر دیتے ہیں ملو کلر کا اوکے ملو کلر سے پھر میں جانا اس کو کرتا ہوں گریڈینٹ پہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں اس کو میں ڈالٹ بلو دیتا ہوں اور اس کو لائٹ بلو دیتا ہوں ایک ریڈینٹ کو سیلیکٹ کر کے اس پہ سیلیکٹ کر کے اس کو نجھے کر دیتا ہوں تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ کدھر گیا اس کو رائٹ کلک کر کے بیک سائٹ پہ کر دیتا ہوں تو یہ چیز ناظریز ہمارے سامنے آگئی ہے اب اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ شیڈو ایفٹ اپلائی کرنا ہے اس کو جسٹ اور کلک لگا لوں گا اور اس کو بلیک ریڈے دیتا ہوں پھر میں اپیرنس کے اس کو جاؤں گا اور اس پہ میں جانا اس ٹائلائز پہ جاؤں گا اس کے پیزر پہ جاؤں گا اور اس کو جہا رہا ہے میں پھریزیو کر لیتا ہوں کیسا آ رہا ہے اس کو میں ٹھائٹی یہ ٹائل کرتا ہوں اوکے اس کو رائٹ کلک کر کے اس کو دنگ انٹو فرانٹ کر لیتا ہوں اس کی ادازٹی کام کر لیتا ہوں ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل کے ساتھ ملتے ہیں اس کو جاتے دیجئے اللہ حافظ